تصدیقات کی بحث اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شای جسم والی ہے تو ان دو باتوں کو جاننے سے یہ تم جان گئے کہ انسان جسم والا ہے سبق دوم قضیوں کی بحث قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکیں جیسے زید کھڑا ہے قضیہ کی دو قسمیں ہیں قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ اچھا بھئی آج ہم تصدیقات کے بارے میں پڑھیں گے آپ نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ترتیب دے کر ہم کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول تصور کو اور وہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں جو آپ کو آگے پہنچاتے ہیں مجھول تصور تک تو وہ جو معلوم تصور ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تعریف اور معرف بھی ان کا نام اور قول شارع بھی ان کا نام لیکن اگر یہی چیز تصدیق میں آئے کہ دو یا زیادہ تصدیقوں کو ملایا اور انہوں نے آپ کو ایک تیسری تصدیق ایک مجھول تصدیق تک پہنچا دیا تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں جنہوں نے آگے مجھول تک پہنچایا تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت دلیل دلیل تو نام سے پتا چل رہا ہے یہ دلالت سے ہے دلالت اور دلالت کا کیا معنی رہنمائی کرنا رہنمائی کرنا پتا بتلانا ایک چیز کیا کرے دوسری چیز کا پتا بتلائے اس کو دلالت کہتے ہیں اسی سے دلیل ہے دلیل وہ چیزیں جو آگے ایک مجھول ایک تیسری تیس تک ہماری رہنمائی کر دیں دیکھو وہ معلوم تصدیقات نے ہماری رہنمائی کی کہاں تک مجھول تصدیق تک اس لئے ان کو دلیل کہتے ہیں اور نیز ان کا دوسرا نام حجت ہے حجت حجت کا معنی ہے غالب آنا جب آپ دلیل دیتے ہیں تو آپ اپنے مخالف پر غالب آ جاتے ہیں بحث کے اندر اس پر آپ غالب آ جاتے ہیں بحث اسی طرح ہوتی ہے نا وہ اپنی دلیل پیش کرے گا آپ اپنی دلیل پیش کریں گے تو جب آپ دلیل پیش کریں گے اور منطقی قوانین کے مطابق دلیل ذکر کریں گے تو آپ اپنے مخالف پر غالب آ جائیں گے تو اس لئے یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو جو ہمیں پہنچا رہے ہیں کہاں تک مجھول تصدیق تو ان معلوم تصدیقات کو حجت بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے انسان اپنے مخالف پر بحث کے اندر غالب آ جاتا ہے اور نیز ان کو دلیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے رہنمائی کرتی ہیں کہاں تک مجھول تصدیق تک ان کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں اور اس مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ میں بھی بڑا منطقی ہوں یہ جیسے اس کتاب والے نے مثال دی مثلا آپ کہتے ہیں انسان ایک جاندار ہے ایک انسان ایک جاندار دیکھو نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا انسان ایک جاندار شے ہے اور ہر جاندار شے جسم والی ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ انسان جسم والا ہے انسان ایک جاندار شے ہے اور ہر جاندار شے جسم والی ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ انسان بھی جسم والا ہے تو دیکھو یہ دو معلوم تصدیقوں نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا مجھول تصدیق تک پہنچا دیا یا جیسے آپ کہتے ہیں آج آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور جس دن آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوں اس دن بارش ضرور ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ آج بارش ضرور ہوگی دیکھا یہ دو تصدیقوں کو ملایا تو انہوں نے خود بخود ہماری رہنمائی کر دی کہاں تک مجھول تصدیق تک یہ جو معلوم تصدیقات تھیں ان کو تو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت اور وہ جو مجھول تصدیق حاصل ہوئی یاد رکھی اس کو نتیجہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نتیجہ کہتے ہیں تو دیکھیں اب کتاب پر تصدیقات کی بحث سبق اول حجت کی بحث دو یا زیادہ تصدیق جانی ہوئی جانی ہوئی کیا معنی معلوم دو یا زیادہ تصدیق جانی ہوئی کو ترتیب جے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کریں تو ان جانی ہوئی تصدیق کو حجت اور دلیل کہتے ہیں حجت کیوں کہتے ہیں حجت کا معنی ہے غالب آنا کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے مخالف سے بحث میں غالب آ جاتے ہیں اپنے مخالف پر بحث میں غالب آ جاتے ہیں اور نہیں اس کو دلیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نتیجے تک ہماری رہنمائی کرتی ہیں جیسے مثلا تم کو اس کا علم ہے کہ انسان ایک جاندار شے ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شے جسم والی ہے تو ان دو باتوں کو جاننے سے یہ تم جان گئے کہ انسان جسم والا ہے انہوں نے دلیل بھی ذکر کر دی اور اس کا نتیجہ بھی ذکر کر دیا آگے دیکھئے سبق دوم دوسرا سبق قضیوں کی بحث قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے زید کھڑا ہے اس کو قضیہ کہتے ہیں دیکھو قضیہ کی تعریف کیا کر رہے ہیں وہ مرکب لفظ ہے آپ نے مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا تھا یا نہیں مرکب کسے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ سے جوزے معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب یا نہیں ہوں کہ آسان لفظوں میں کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تو جملے میں اسی طرح ہوتا ہے نا زید کھڑا ہے یا زید عالم ہے دیکھو زید کا اپنا معنی عالم ہونے کا اپنا معنی اور ہے کا اپنا معنی اور ہر ایک اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور آپ نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مرکب ہے بھئے مرکب تو کہتے ہیں قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں یعنی یہ جملہ خبریہ ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے نحو کے اندر کہ جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جبکہ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نام ہے کہ مجھے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے نہیں کیونکہ میں نے تو بات کی کوئی نہیں میں نے تو سوال پوچھا ہے آپ سے میں نے کوئی خبر دی نہیں کوئی بات آپ کو بتلائی نہیں ہاں جب کوئی بات بتلاوں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو یہ تو میں نے سوال کیا اور سوال کس قسم اس سوال کیا کہتے ہیں استفہام اور استفہام کس قسم میں سے ہے یہ جملہ انشائید یا میں کسی کو آواز دیتا ہوں اے زید اب مجھے بتائیے اے زید کیا اس پر مجھے کوئی سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے اگر کہے گا تو میں کہوں گا میں نے تو کوئی بات کی نہیں میں نے تو زید کو صرف اپنی طرح متوجہ کیا ہے آواز دی ہے اگر میں نے کوئی بات کی ہوتی پھر آپ مجھے سچا یا جھوٹا کہتے یا دوسری یا مثلا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ابھی میں نے صرف قسم اٹھائی ہے کیا اس پر کوئی مجھے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے نہیں اس قسم پر کوئی مجھے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ انشاء ہے ہاں آگے جواب قسم اور چیز ہے اس پر مجھے سچا ہے جھوٹا کوئی کہہ سکتا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کوئی آدمی قسم بھی اٹھا لیتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یہ قسم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے آپ اس کو یہ آپ آگے جواب قسم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں جو آگے قسم کے بعد انسان بات کرتا ہے نا اس کو جواب قسم کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کل بازار گیا تھا تو اللہ کی قسم اس کی اعتبار سے کوئی آپ کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہتا ہاں آگے جو آپ نے بات کی کہ میں کل بازار گیا تھا اس کی اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سچا کہے یا جھوٹا کہے سورت سمجھ میں آگئے تو قسم بھی انشاء کی قسم میں سے تو جملہ خبریہ وہ ہے جس میں آپ کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں کسی کو کوئی خبر دیتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ جملہ خبریہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتے ہیں اور اسی جملہ خبریہ کو منطق میں قضیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قضیہ قاق پر زبر ہے ذات کی نیچے زیر ہے اور یا مشدد ہے قضیت تو قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکیں مثلا جیسے زید کھڑا ہے آپ نے کسی کو بتلایا زید کھڑا ہے تو کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اب مجھے آپ بتائیے بھئی میں آپ سے کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے جی اس پر سچا ہے جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں شاوش کہہ سکتے ہیں یہ جملہ خبریہ ہے اور مثال لے لیں میں مدرسے میں پڑھتا ہوں جی تو یہ بھی کیا ہے قضیہ ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں اچھا مثال میں کہتا ہوں آسمان اوپر ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں جی کیوں ہے ہی اوپر شاوش یا میں کہتا ہوں زمین نیچے ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یاد رکھو یہ دونوں بھی قضیہ ہیں یہ بھی کیا ہیں آپ نے واقعے کو نہیں دیکھنا واقعے میں کیا ہے آپ صرف اس جملے کو دیکھیں ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ آسمان اوپر ہے فرض کرو ایک آدمی ایسا ہے جس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آسمان اوپر ہے یا اوپر نہیں تو ویسے لفظ جملے پر غور کرو اس میں دوسرے کو کوئی بات بتلائی جا رہی ہے جب بات بتلائی جا رہی ہے تو بس اس کو قضیہ کہیں گے چاہے پر واقع کے مطابق ہو چاہے واقع کے مخالق اب دیکھو میں نے کہا آسمان اوپر ہے اب اس میں جھوٹ کا تو احتمال ہی نہیں ہے سچی سچ ہے اور ہم نے کیا کہا تھا قضیہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں لیکن یہاں تو سچا ہی کہہ سکتے ہیں جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے لیکن آپ واقع کو نہ دیکھیں کہ واقع میں واقع آسمان اوپر ہے آپ واقع سے قطع نظر صرف اس جملے پر غور کریں کہ کیا اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا جیسے دیکھو مثل آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اب یہ سچی سچ ہے اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں لیکن یہ قضیہ ہے یہ کیا ہے حالانکہ واقع کے مطابق ہے واقع کی اعتبار سے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں لیکن واقع سے قطع نظر واقع کی طرف نظر نہ کریں کہ واقع میں کیا ہے ویسے اس جملے پر غور کریں اس میں کوئی بات بتلائی جا رہی ہے کہ نہیں بتلائی جا رہی ہے بات تو بتلائی جا رہی ہے اور جب بھی کوئی بات بتلائے تو اس کے کہنے والے کو کیا کہہ سکتے ہیں سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کافر اس کو رد کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ نہیں مانتے سمجھ میں آگئے تو قضیے میں آپ یاد رکھیں آپ نے واقع کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف اس جملے پر غور کرنا ہے یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زمین اوپر ہے زمین اوپر اب اس میں تو جھوٹی جھوٹ ہے سچ کا تو یہ احتمالی نہیں لیکن قطع نظر واقع کے آپ صرف اس جملے پر غور کریں زمین اوپر ہے اس میں کوئی بات بتلائی جا رہی ہے کہ نہیں بتلائی جا رہی ہے بات بتلائی جا رہی ہے خبر دی جائے اور ہر خبر دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس میں واقع کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ واقع کے مطابق ہے یا مخالف ہے بس اس لفظوں پر غور کرنا ہے قضی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے زید کھڑا ہے قضیہ کی دو قسمیں ہیں قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ بھئی دو قسمیں ہیں اس کی ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ قضیہ شرطیہ تو اگلے سبق میں آئے گا بس اتنا یاد رکھیں قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ ہوں گے دو قضیہ مل کر قضیہ شرطیہ بنائیں گے کیا کریں گے دو قضیہ مل کر کیا کریں گے ایک قضیہ تو اس میں ایک ہی قضیہ کے اندر دو قضیہ ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ باقی سارے قضیہ حملیہ ہیں قضیہ حملیہ اس میں دو قضیہ نہیں ہوتے دو حصے ہوتے ہیں دو مفرد ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں دو مفرد ہوتے ہیں یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوتا ہے یہ ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے میں نے کہا زید عالم ہے دیکھو ایک ہے زید اور ایک ہے عالم ہونا میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا یہ دو مفرد تھے میں نے کیا کیا ان دونوں کو تو قضیہ حملیہ میں دو مفرد ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ قضیہ شرطیہ میں دو مفرد نہیں ہوتے دو قضیہ ہوتے ہیں آگے تفصیل آ جائے گی مثالیں آ جائیں گی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا یاد رکھیں کہ قضیہ شرطیہ کتنے قضیہوں سے مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جبکہ باقی عام قضیہ جتنے ہیں وہ سب قضیہ حملیہ کہلاتے ہیں تو قضیہ حملیہ میں ہمیشہ ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہوتی ہے دوسری چیز سے مثال میں کہتا ہوں زیادہ عالم ہے دیکھو زیادہ کے لیے عالم ہونے کا ثبوت ہے آپ زیادہ کے لیے عالم ہونے کا اثبات کر رہے ہیں اور ایک میں کہتا ہوں زیادہ عالم نہیں ہے دیکھو میں زیادہ سے عالم ہونے کی نفی کر رہا ہوں تو قضیہ حملیہ یاد رکھئے یا تو اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوگا اور اس کو قضیہ مجبہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قضیہ موجبہ اور یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوگی اور اس کو قضیہ سالبہ کہتے ہیں یعنی یوں کو قضیہ حملیہ میں یا تو اس بات ہوگا یا نفی ہوگی اس بات اور نفی جانتے ہو کے نہیں جانتے نفی کے اندر نہیں وغیرہ کا لفظ آئے گا اور اس بات میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہوگی اس کا اس بات کیا جائے گا مثلا میں آپ مجھے بتائیے کس میں اس بات ہے کس میں نفی ہوا چل رہی ہے اس بات ہے بارش ہو رہی ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے زید کل یہاں آئے گا جے زید کل یہاں آئے گا اس بات ہی ہے نا نفی تو نہیں ہے نہیں کا کوئی لفظ آ رہا ہے ہاں زید کل یہاں نہیں آئے گا یہ کیا ہے نفی ہے آپ یہ نہ کہیں یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے مستقبل کے اعتبار سے بھی ایک آدمی کو سچا ہے جھوٹا آپ کہتے ہیں یا نہیں ایک آدمی کہتے ہیں میں کل آپ سے ملنے آوں گا آپ دوسرے کو کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ہمیشہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تو دیکھا مستقبل کے اعتبار سے بھی تو بات چاہے ماضی کی ہو چاہے حال کی ہو چاہے مستقبل کی ہو تینوں کے اعتبار سے کسی کو سچا ہے جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہٰذا اس بات وہ ہوگا جس میں نہیں وغیرہ نہ ہو اور نفی وہ جس میں نہیں وغیرہ ہو مثلا میں کہتا ہوں ہوا نہیں چل رہی یہ کونسا قضیہ ہے اس میں نفی ہے اچھا بارش نہیں ہو رہی نفی ہے شابہ تو زید کھڑا ہے یہ کیا ہے اس بات زید عالم نہیں ہے نفی ہے شابہ تو جس قضیہ میں اس بات ہو اس کو کہتے ہیں قضیہ موجبہ کیا کہتے ہیں موجبہ موجبہ آپ تو صرفی ہیں بھئی یہ اس میں فعیل ہے اور اسی سے مؤنس کا سیغہ کیا بن گیا موجبتن موجبہ یہ کیا ہے قضیہ کے آخر میں گولتا ہے یا نہیں تو قضیہ مؤنس ہوا تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی موجب نہیں آئے گی بلکہ موجبہ آئے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے یا نح میں پڑھیں گے کہ مذکر کیلئے مذکر صفت لاتے ہیں مؤنس کے لئے مؤنس صفت لاتے ہیں تو جس قضیہ میں اس بات ہو یا ایجاب ہو ایجاب اور اس بات کا ایک معنی ہے ایجاب کا کیا معنی ہے اس بات کا کیا معنی ہے ثابت کرنا اور ایجاب کا معنی بھی ثابت کرنا دونوں کا ایک ہی معنی ہے جیسے سلب اور نفی کا ایک معنی ہے سلب کا معنی نفی کرنا سلب کا کیا معنی اسی سے قضیہ سالبہ ہوا جس میں نفی کی جا رہی ہے اور قضیہ موجبہ جس میں کیا کیا جا رہا ہے اس بات کیا جا رہا ہے تو لہذا قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے واقعے سے قطع نظر واقعے کو نہیں دیکھنا کہ واقعے کے اعتبار سے یہ کیا ہے بس صرف یہ دیکھیں کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ قضیہ ہے اور پھر اگر دو مفردوں سے مل کر بنا ہے تو وہ قضیہ حملیہ ہے اور اگر دو قضیوں سے مل کر بنا ہے تو وہ قضیہ شرد ہے اور قضیہ حملیہ کے اندر پھر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہوگا یہ ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی اگر ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں دوہراؤ بے زبان سے قضیہ موجبہ کیا کہتے ہیں قضیہ موجبہ موجبہ یعنی مسبتہ ایجاب اور اس بات کا ایک معنی ایجاب کا کیا معنی اس بات ثابت کرنا تو جس قضیہ میں اس بات ہو قضیہ حملیہ میں اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ موجبہ اور اگر اس میں نفی ہو قضیہ حملیہ میں تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ سالبہ پھر دوہراؤ بھئی اگر قضیہ حملیہ میں اس بات ہو تو اس کا کیا نام ہے قضیہ موجبہ اور اگر اس میں نفی ہو تو اس کا کیا نام ہے قضیہ سالبہ تو قضیہ حملیہ اگر اس میں ایک چیز کا اس بات ہو دوسری چیز کے لئے تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ موجبہ یہیوں کو قضیہ حملیہ موجبہ اور اگر اس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں خضیع سالبہ کہتے ہیں ایجاب کا معنی اس بات اور سلب کا معنی نفی پھر دوہراؤ ایجاب کا معنی اس بات اور سلب کا معنی نفی یاد رکھئے جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں یا خبر دیتے ہیں تو وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں یا کوئی خبر دیتے ہیں وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں یا خبر دیتے ہیں مثلا میں نے کہا زید عالم ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں زید کے بارے میں تو ایک یہ چیز دوسری جو آپ نے بات کرنی ہے جو آپ نے خبر دینی ہے یعنی عالم ہونا عالم اور تیسرا کہ کس طرح کی بات اور کس طرح کی خبر دینی ہے ہونے کی یا نہ ہونے کی زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے تو کتنی چیزیں ہوں گی جب بھی آپ بات کرتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی کو بات بتلائیں یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو خبر دیں تو وہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں پہلی چیز کیا وہ چیز جس کے بارے میں بات کریں یا جس کے بارے میں خبر دیں اور دوسرا وہ جو بات کریں یا وہ جو خبر دیں اور تیسرا وہ کس طرح کی خبر دینی ہے ہونے کی یا نہ ہونے کی تو وہ چیز جس کے بارے میں آپ بات بتلاتے ہیں جس کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں اس کو موزوع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موزوع یہ آگے کتاب میں بھی آ رہا ہے میم وو زواد وو اور عین موزوع اور وہ جو آپ بات بتلاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اس کو منطق میں محمول کہتے ہیں میم حا میم وو لا محمول اور وہ جو ہونا ہونا بتلاتے ہیں یا نہ ہونا اس کو رابطہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں تو جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی کو بات بتلائیں یہ کسی چیز کے بارے میں کسی کو خبر دیں وہاں کتنی چیزیں ہوں گی تین نمبر ایک جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں موزور اور دوسری وہ جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں محمول اور کس طرح کی بات آپ کرتے ہیں ہونے کی یا نہ ہونے کی اس کو کیا کہتے ہیں رابطہ بھئی آپ کو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہے قول معقول ایک ہے قول ملفوظ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں بات پہلے آپ کے ذہن میں آتی ہے اور پھر آپ اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو جب تک بات ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے وہ قول معقول ہے اور جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قول ملفوظ کہتے ہیں یاد رکھئے جو منطق کی جتنی بحثیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے قول معقول کے اعتبار سے ہیں کس اعتبار سے ہیں یہ سارے قسمیں اور تقسیم وغیرہ قول معقول کے اعتبار سے ہیں لیکن چونکہ قول ملفوظ اسی قول معقول پر دلالت کرتا ہے تو لہٰذا اس قول ملفوظ پر بھی یہی حکم یہی نام اس کی بھی رکھ دیے جاتے ہیں مثلا دیکھو مثلا دیکھو انسان ایک کلی ہے انسان کیا ہے زہن بھی انسان عمر بھی انسان بکر بھی انسان تو انسان کیا ہے کلی لیکن انسان کا لفظ نہیں کلی انسان کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کلی ہے کلی اور جوزی ہونا کس میں ہوتا ہے کلی اور جوزی مفہوم ہوا کرتا ہے تو انسان کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے لیکن اسی لفظ انسان کو بھی پھر کلی کہہ دیتے ہیں کیونکہ انسان اسی مفہوم پر دلالت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ جیسے زید میں نے لفظ زید بولا تو آپ کے ذہن میں زید کی ذات آگئی تو یہ ہے زید کا مفہوم یہ کیا ہے زید کا مفہوم اور یہ جوزی ہے یہ مفہوم کیا ہے جوزی ہے تو جوزی ہونا یہ اس مفہوم کو کہیں گے لیکن چونکہ لفظ زید اسی مفہوم پر کیا کر رہا ہے تو اس لفظ زید کو بھی پھر جوزی کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ در حقیقت کلی اور جوزی لفظ نہیں ہوتے بلکہ کلی اور جوزی مفہوم ہوتے ہیں تو کلی اور جوزی ہونا یہ مفہوم ہوتا ہے لیکن اس مفہوم پر جو لفظ دلالت کرے اس کو بھی کلی اور جوزی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسی مفہوم پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو انسان کلی ہے در حقیقت انسان کا لفظ نہیں کلی بلکہ انسان کا مفہوم کلی لیکن لفظیں انسان کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان کلی ہے اسی طرح زید کا مفہوم جزی ہے لیکن لفظ زید کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے جزی کہہ دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے لیکن وہ قول ملفوظ سے بھی اس کو بحث کرنا پڑتی ہے کیونکہ عقل میں آنے والی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے لفظوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے جب تک بات آپ کی عقل میں ہے دوسرے کو کچھ پتا نہیں چلے گا اس کا لیکن جب آپ لفظوں کے ذریعے دوسرے کو بتلائیں گے تو اب اس کو بات کا پتا چلے گا تو لہٰذا منطقی کو مجبوراں پھر کس سے بحث کرنا پڑتی ہے قول ملفوظ سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے تو قول معقول وہ ہے جو ذہن میں ہے قول ملفوظ وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کریں جس پر ہم تلفز کریں جس کو ہم بولیں اور اے قول مکتوب ہے اسی بات کو جب ہم لکھ لیتے ہیں تو دیکھو لکھے ہوئے حروب بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے جیسے زید کھڑا ہے دیکھو یہ لکھا ہوا یہ قول مکتوب ہے بھئی تو اس اعتبار سے گویا قضیہ تین قسم پر ہو گیا اے قضیہ معقولہ اے قضیہ ملفوظہ اور اے قضیہ مکتوبہ بھئی لکھا ہوا بھئی لکھا ہوا اب یاد رکھئے دیکھو مثلا میں نے آپ سے کہا زید عالم ہے میں نے ذہن میں دو چیزوں کا تصور کیا ایک زید کا اور ایک عالم ہونے کا اور پھر اس عالم ہونے کو میں نے زید کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ جو عالم ہونے کو میں نے زید کے ساتھ جوڑا اس کو کہتے ہیں رابطہ کیا کہتے ہیں رابطہ دیکھو ربط آ گیا یا نہیں جوڑ گیا یا نہیں ربط کا کیا مانا ہوتا ہے جڑنا بھئی تو ربط کا کیا معنی ہے جڑ جانا تو دیکھو دونوں میں ربط آ گیا لیکن پھر یہ ربط کبھی اس بات والا ہوتا ہے کبھی نفی والا یعنی یا تو دوسری چیز کا پہلی چیز کے لیے اس بات ہوگا یا نفی ہوگی تو لہٰذا جب زبان سے ہم ادا کریں گے تو بعض زبانوں میں یہ رابطہ الگ ہمیں نظر آئے گا بعض زبانوں کے اندر الگ لفظ نہیں جیسے عربی زبان میں رابطہ لفظوں میں نہیں ہوتا عربی میں زبان میں کہیں گے زید کھڑا ہے جیسے اردو میں ہے زید عالم ہے عربی میں کہیں گے زید عالم تو زید ہوا موضوع عالم کیا ہوا محمول اور جو رابطہ ہے وہ مقدر ہے وہ کیا ہے مقدر ہے یعنی فرض کر لیں موجود ہے نظر نہیں آ رہا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی کیونکہ جب تک جوڑیں گے جب جوڑیں گے تو بغیر رابطے کے جوڑ ہی نہیں سکتے زید الگ لفظ ہے عالم الگ لفظ ہے تو زید زید کی ذات کا نام ہے عالم ہونے کمانا ہے جاننے والا تو جاننے والا یہ تو بکر بھی ہو سکتا ہے خالی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا زید کے اور زید کے ساتھ تب ہی جوڑے گا جب بات پوری ہو زید عالم ہے اگر آپ صرف کہیں زید عالم تو دوسرا آپ کو کہے گا بھئی بات تو پوری کریں عالم ہے یا نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ ہے جو ہے جیسے اردو میں رابطہ ہے عربی زبان میں رابطہ مقدر ہوتا ہے تو بعض زبانوں میں رابطہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے بعض زبانوں میں رابطہ مقدر ہوتا ہے جیسے عربی کے اندر ہے بھئی اچھا چلیے چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں جو دو مفرد سے مل کر بنے ایک چیز کا دوسری چیز کیلئے اس بات ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو بھئی نفی ہو اچھا پہلے ذرا کتاب پر دیکھ لیجئے قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے زید کھڑا ہے قضیہ کی دو قسمیں ہیں قضیہ حملیہ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں ایک شیئے کا دوسری شیئے کیلئے ثبوت ہو جیسے زید کھڑا ہے کہ اس میں زید کیلئے کھڑا ہونا ثابت کیا گیا ہے یا ایک شیئے سے دوسری شیئے کی نفی ہو جیسے زید عالم نہیں کہ اس میں زید کے عالم ہونے کی نفی کی گئی ہے اول کو موجبہ اور دوسرے کو سالبہ کہتے ہیں قضیہ حملیہ کے جوزے اول کو موضوع اور دوسرے جوز کو محمول کہتے ہیں موضوع وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور محمول وہ جو بات کی جائے اور جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے اس پر جو لفظ دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں جیسے زید کھڑا ہے اس قضیہ میں زید موضوع ہے اور کھڑا محمول ہے اور لفظ ہے رابطہ ہے آگے بھئی قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں بھئی قضیہ مقصوصہ قضیہ تبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محمولہ جی آسان ہے بھئی آسان یاد رکھئے قضیہ مقصوصہ اسی کا دوسرا نام ہے قضیہ شخصیہ بھی قضیہ مقصوصہ اور قضیہ شخصیہ قضیہ مقصوصہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین چیز ہو قضیہ مقصوصہ کونسا قضیہ ہے کوئی معین چیز ہو مثلا زید تمہارا دوست ہے دیکھو موضوع کیا ہے زید اور زید کیا ہے ایک معین ذات کا نام ہے ایک معین چیز کا اور یہ ہمارا مدرسہ ہے دیکھو یہ کسی متعین کی طرف اشارہ ہوا یا نہیں ہوا لہذا یہ بھی کیا ہے قضیہ مقصوصہ یا قضیہ شخصیہ یا لاہور ایک بڑا شہر ہے دیکھو لاہور کیا ہے ایک متعین شہر کا نام ہے تو یہ بھی قضیہ مقصوصہ یا قضیہ شخصیہ ہوا یعنی یوں کہو قضیہ مقصوصہ یا قضیہ شخصیہ اس کا موضوع جوزی ہوگا توجہ ہے قضیہ مقصوصہ یا قضیہ شخصیہ اس کا موضوع جوزی ہوگا کھلی نہیں ہوگا دیکھو لاہور کیا ہے ایک جوزی کیا ہر شہر کو لاہور کہہ سکتے ہیں نہیں کیا ہر آدمی کو زید کہہ سکتے ہیں نہیں ایک جوزی ہے ایک متعین ہے اسی کو کہیں گے تو جو بھی کسی متعین جس کا موضوع متعین ہو وہ قضیہ مقصوصہ اور قضیہ شخصیہ ہے اور اس کی کوئی مثال دو بھئے قضیہ شخصیہ کی قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے دیکھا قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ مقصوصہ یا دوسرا نام کیا ہوا قضیہ شخصیہ یا تیسیر المنطق بڑی دلچسپ کتاب ہے دیکھا تیسیر المنطق یہ کیا ہے ایک خاص ایک متعین کتاب کا نام ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ مقصوصہ اور قضیہ شخصیہ اور جبکہ اس کے مقابلے میں قضیہ تبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ ان کا موضوع کلی ہوگا جزینی ہوگا قضیہ مقصوصہ کا موضوع کیا ہوگا کوئی جزی ہوگا کوئی متعین شخص کوئی متعین چیز ہوگی اور قضیہ تبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ میں ان کا موضوع کلی ہوگا جزینی ہوگا انسان جاندار ہے موضوع کیا ہے موضوع ہے کیا پہلے یہ تو بتاؤ انسان اور انسان کلی ہے یا جزی کلی ہے ازید بھی انسان بکر بھی انسان عمر بھی انسان تو یہ کیا ہے ایک کلی ہے تو جب قضیہ کا موضوع کیا ہو کلی ہو وہ یا تو قضیہ تبعیہ ہوگا یا قضیہ محصورہ ہوگا یا قضیہ محملہ ہوگا آگے تفصیل مزید آرہی ہے کہ پھر ان میں کیا کیا محصورہ تو قضیہ محصورہ 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 پر کیا کرتے ہیں محصورہ 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 ہیں یہ افراد ہوتے ہیں تو ہر حیوان مرنے والا ہے یہ حکم میں کس کے اعتبار سے لگا رہا ہوں افراد اور ایک میں یوں کہتا ہوں حیوان جنس ہے یہ جنس ہونا یاد رکھے یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے مفہوم کے اعتبار سے ہے سورہ سمجھ میں آگئے افراد کے اعتبار سے نہیں مثلا حیوان کے افراد گائے ہے تو کیا گائے جنس ہے بیل جنس ہے بکرے جنس ہے نہیں تو یہ جنس ہونے کا حکم جو میں کس پر لگا رہا ہوں حیوان پر یہ کس اعتبار سے ہے مفہوم اور ماہیت کے اعتبار سے ہے افراد کے اعتبار نہیں ہے اب دیکھئے کتاب پر قضیہ تبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو افراد پر نہ ہو جیسے انسان نوع ہے اس میں نوع ہونے کا حکم انسان کے مفہوم کے لئے ہے انسان کے افراد کے لئے نہیں یاد رکھو یہ جنس نوع فصل وغیرہ یہ حقیقت اور ماہیت کی صفات ہیں افراد کی صفات نہیں تو لہذا جب میں نے کہا انسان نوع ہے تو یہ دراصل میں انسان کے افراد پر حکم لگا رہا ہوں یا اس کے مفہوم اور ماہیت پر حکم لگا رہا ہوں مفہوم اور ماہیت پر میں حکم لگا رہا ہوں یا جیسے میں کہتا ہوں حیوان جنس ہے تو یہ حیوان کے افراد پر حکم ہے یا اس کی مفہوم پر مفہوم اور ماہیت پر یہ حکم ہے یا اسی طرح آپ کہتے ہیں سائیکل خراب ہو گئی آپ کہتے ہیں یا نہیں اب مجھے بتائیے یہ خراب ہونے کا حکم سائیکل کے مفہوم کے اعتبار سے ہے یا افراد کے اعتبار سے زہین اسی بات ہے سائیکل کا مفہوم نہیں خراب ہوا بلکہ کیا چیز خراب ہوئی ہے سائیکل کا ایک فرد آپ کے پاس سائیکل تھی وہ خراب ہوا ہے فرق سمجھ میں آرہ ہے سب کو بعض وقت آپ حکم لگاتے کس اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے یا ماہیت کے اعتبار سے اور بعض وقت آپ حکم لگاتے کس اعتبار سے افراد کے اعتبار سے حکم لگاتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کرسی ٹوٹ گئی یہ کس اعتبار سے میں حکم لگا رہا ہوں اب یاد رکھئے ادھر دیکھو بھئی قضیہ مخصوصہ یا شخصیہ اس میں حکم کس پر لگتا ہے موضوع کیا ہوتا ہے کوئی متعین شخص یا متعین چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ شخصیہ اور دوسرا نام کیا ہے قضیہ مخصوصہ اور اگر حکم کسی معین چیز پر نہیں ہے بلکہ کلی پر ہے تو پھر غور کریں کہ حکم کلی کے مفہوم پر لگا رہے ہیں یا کلی کے افراد پر اگر کلی کے مفہوم پر حکم لگا رہے ہیں توجہ ہے کلی کے اس کو قضیہ طبعیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قضیہ طبعیہ اور اگر افراد پر حکم لگا رہے ہیں توجہ ہے تو پھر اگر ساتھ یہ بھی بیان کر دے کہ یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے یا یہ حکم بعض افراد کے لیے ہے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ محصورہ کیا کہتے ہیں اور اگر حکم تو افراد پر لگا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ یہ حکم بعض افراد کے لیے ہے یا کل افراد کے لیے تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں تو قضیہ محملہ میں بھی افراد پر حکم توجہ ہے ادھر قضیہ شخصیہ میں کس پر حکم معین چیز پر معینی جوزی پر حکم اور جبکہ باقی قضیہ طبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ اس میں کلی پر حکم ہوتا ہے کس پر اب اگر کلی پر حکم ہے اس کی ماہیت اور مفہوم کے اعتبار سے تو پھر یہ قضیہ طبعیہ ہے اور اگر افراد پر حکم ہے تو پھر وہ یا قضیہ محصورہ ہوگا یا قضیہ محملہ قضیہ محصورہ میں بھی افراد پر حکم قضیہ محملہ میں بھی افراد پر حکم لیکن فرق یہ ہے محصورہ میں یہ ذکر ہوگا کہ یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے یا بعض کے لیے اگر یہ ذکر نہ ہو تو وہ قضیہ محملہ بن جائے گا مثلا میں کہتا ہوں انسان جسم والا ہے انسان جسم والا ہے اب مجھے بتائیے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ یہ حکم افراد پہ لگا رہا ہوں یا مفہوم پہ لگا رہا ہوں انسان جسم والا ہے مفہوم انسان کا مفہوم جسم ہے جسم والا ہوتا ہے انسان کے افراد جسم والے ہوتے ہیں مفہوم جسم والا تو میں نے کہا انسان جسم والا ہے کس پہ حکم لگایا افراد پہ حکم لگایا اچھا میں نے کوئی بیان کیا کہ کچھ تمام افراد جسم والے ہیں یا بعض افراد جسم والے ہیں نہیں تو اس کو قضیہ محملہ کہیں گے کیا کہیں گے اور اگر میں ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ تمام انسان جسم والے ہیں اب یہ کیا بن گیا قضیہ محصورہ یا میں کہہ دے تا ہوں بعض انسان جسم والے ہیں یہ بھی قضیہ محصورہ ہے بات سمجھ میں آگئی پھر دوہرائیے اگر قضیہ حملیہ کا موضوع شخص معین ہو کوئی معین ذات ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ مخصوصہ اور قضیہ شخصیہ اور اگر حکم معین چیز نہ ہو بلکہ کلی ہو کلی پر حکم لگایا جا رہا ہے تو پھر اگر کلی پر حکم ہے اس کے مفہوم کے اعتبار سے تو اس کا کیا نام قضیہ طبغیہ اور اگر حکم قلی کے افراد پر ہے اور یہ بھی بیان ہے کہ یہ حکم تمام افراد پر ہے یا باز پر تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ محصورہ اور اگر یہ بیان نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ محملہ بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھئے جو قضیہ محصورہ ہے نا محصورہ اس میں افراد پر حکم ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بیان ہوتا ہے ہر ہر انسان ہر ہر چیز یا بعض چیزیں تو ہر ایک یا تمام یا کل یا بعض یہ لفظ اس میں آئے گا کیا کہیں گے ہر ہر فرد یا بعض یا تمام یا کل یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ آ جائے گا جس سے پتہ چر رہا ہوگا کہ یہ حکم سارے افراد پر لگایا جا رہا ہے یا بعض افراد پر اس کو کیا کہیں گے قضیہ ہے محصورہ اور یہ جو لفظ اس کا دوسرا نام مصورہ بھی ہے کیا نام ہے مصورہ میم سین وو مشدد ہے اور اس پر زبر ہے اور را اور گولتا مصورہ تو قضیہ محصورہ کا دوسرا نام کیا قضیہ مصورہ یہ جو قضیہ محصورہ ہوتا ہے نا اس میں مثلا انسان جاندار ہے انسان جاندار ہے اس انسان سے پہلے تمام کا لفظ آ جائے گا تمام انسان جاندار یا کہتے ہیں کہ کل انسان جاندار یا آ جائیں گے بعض انسان تو یہ کل بعض تمام وغیرہ یہ لفظ آئیں گے اور ان لفظوں کو سور کہتے ہیں سین وو را کیا کہتے ہیں سور 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 اصل میں قدیم زمانے میں شہر کے گرد ایک دیوار بنائی جاتی تھی حفاظت کے لئے اس کو سور کہتے تھے کیا کہتے تھے سور کہتے تھے تو جس طرح وہ دیوار پورے شہر کا احاطہ کر لیتی تھی پورے شہر کو گھیر لیتی تھی اسی طرح یہ جو شروع میں لفظ آیا کل یا بعض اس نے بھی کیا کر لیا موضوع کو گھیر لیا بتا دیا کہ سارے مراد ہیں یا بعض مراد ہیں تو لہذا قضیہ معصورہ میں کل بعض وغیرہ یا کچھ اس طرح کا لفظ آئے گا اور اس لفظ کو سور کہتے ہیں اور جس قضیہ میں یہ سور آئے اس کا نام کیا ہے قضیہ مصورہ یعنی جو سور والا ہے جس میں سور آ رہا ہے یعنی سور والا جس میں سور آ رہا ہے کل یا بعض وغیرہ کا لفظ یہ حتہ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اچھا چلیے پہلے یہ دیکھ لیں پھر آگے دیکھتے ہیں قضیہ مصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو دیکھا طبعیہ میں بھی موضوع کلی تھا اور مصورہ میں بھی موضوع لیکن وہاں حکم تھا کلی کے مفہوم پر اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہو کہ حکم اس کلی کے ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر جیسے ہر انسان جاندار ہے دیکھو اس میں موضوع کلی یعنی انسان ہے انسان کیا ہے کلی ہے نا اور حکم جاندار ہونے کا اس کے ہر ہر فرد پر ہے کہ ہر انسان جاندار ہے اور پھر قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں اور ان کو محصورات اربعہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اچھا موجبہ اور سالبہ کو پہچان لیا کہ نہیں آپ نے موجبہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا جس بار اور سالبہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو اسی طرح آپ کلی اور جزی بھی سمجھ لو کلی جس میں موضوع کے ہر ہر فرد پر حکم لگایا جائے ہر انسان جاندار ہے تو ہر انسان پر حکم لگایا یا بعض پر ہر انسان پر ہے تو یہ کلی ہوا کیا ہوا کلی یعنی کلی ہے کل پر حکم لگایا جا رہا ہے اور اگر کہا جائے بعض انسان جاندار ہے تو بتانا ہے کہ کون سا قضی کلی ہے اور کون سا جزی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے ہر انسان جاندار ہے کلی ہے شاہ باش میں کہتا ہوں بعض جاندار انسان ہے جزی اچھا بعض جاندار انسان نہیں ہے جزی اچھا ہر پتھر بے جان ہے کلی شاہ باش اب ساتھ موجبہ اور سالبہ بھی جڑو موجبہ کلی کس کو کہیں گے موجبہ بھی ہو اور کلی بھی ہو سالبہ کلی کسے کہیں گے سالبہ بھی ہو نفی بھی ہو اور کلی بھی ہو اب آپ نے بتانا ہے تو یہ محصورات اربعہ یہ ہے دیکھیں کتاب پر قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں اور ان کو محصورات اربعہ کہتے ہیں موجبہ کلی موجبہ جزئی سالبہ کلی اور سالبہ جزئی موجبہ کلی وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے محصورات سورہ باز جاندار پتھر سلب کیا گیا ہے جیسے بعض جاندار انسان نہیں اب دیکھئے اس میں سلب ہے یا اعجاب ہے سلب تو سالبہ ہوا اور ہر جاندار سے انسان ہونے کی نفیہ یا بعض سے تو پھر کیا ہوا سالبہ جزئیہ ہوا شاباش جبکہ قضیہ محملہ وہ قضیہ ہے محمول موضوع کے افراد کے لئے ثابت ہے محمول کس کے لئے اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ ہر ہر فرد کے لئے ثابت ہے یا بعض کے لئے جیسے انسان جاندار میں نے بتایا محصورہ کے اندر بھی حکم کس پر لگایا جاتا ہے افراد پر محملہ میں کس یا بعض کو ذکار نہیں انسان جاندار ہے یہ محملہ ہے کیا ہے جاندار انسان ہے یا انسان کی حقیقت جاندار ہے انسان کیا ہے جاندار ہے انسان طاقت والا ہے انسان طاقت والا یا انسان کی حقیقت طاقت والی ہے ہاں طاقت ور ہو نا یہ انسان کے افراد طاقتور ہوتے ہیں کوئی حقیقت طاقتور اور کمزور نہیں ہوتی حقیقت تو وہی ہے ہر جگہ رہے گی تو بالوقات آپ حکم کس پر لگاتے ہیں افراد پر بالوقات مفہوم اور حقیقت پر تو مفہوم اور حقیقت پر حکم لگائیں تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ طبعی اور اگر افراد پر حکم لگائیں اور سات افراد بھی ذکر ہوں کہ کتنے ہیں کتنے کولی آباز تو اس کو قضیہ محصورہ اور اگر حکم لگائیں تو افراد پر لیکن کولی آجوز ہونا ذکر نہ ہو تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جی پھر دے مختصرا خلاصہ سمجھ لیں آپ نے پڑھا قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے پھر یہ دو قسم پر ہے قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفرد سے مرکب ہو اور قضیہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیہوں سے مرکب ہو اور پھر آپ نے پڑھا قضیہ حملیہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک موضوع ایک محمول اور ایک رابطہ اور پھر آپ نے پڑھا قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں قضیہ مخصوصہ قضیہ طبعیہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ قضیہ مخصوصہ کا دوسرا نام کیا قضیہ شخصیہ اور یہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس کا موضوع شخص معین ہو یا ذات معین ہو اور جبکہ باقی تین جو قضیہ حملیہ کی قسمیں ہیں ان کا موضوع قضیہ ہوتی ہے کوئی معین شخص کوئی معین شخص یا معین ذات نہیں ہوتی اور پھر اس میں اگر حکم قلی کے مفہوم پر لگایا جائے اس کی حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جائے تو اس کا نام قضیہ طبعیہ ہے اور اگر حکم افراد پر لگایا جائے اور ساتھ یہ بیان نہ کیا جائے کہ کل افراد مراد ہیں یا بات تو اس کا کیا نام ہے قضیہ محملہ اور اگر یہ ذکر کر دیا جائے کہ کل افراد مراد ہیں یا بات افراد تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ محصورہ اور اس قضیہ محصورہ کا دوسرا نام کیا قضیہ مصورہ کیا نام ہے مصورہ اس میں سور ذکر ہو گئے جو کل اور جز پہ جو لفظ دلالت کرے گا اس کو سور کہتے ہیں تو اس کا نام کیا قضیہ مصورہ اور اس قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک کیا موجبہ کلیہ دوسرا موجبہ جزیہ تیسرا سالبہ کلیہ اور چوتھا سالبہ جزیہ شاہ بہنش بھئی اچھا تبعیہ اور اس میں فرق کیسے کریں گے تبعیہ دیکھو میں نے ابھی کہا انسان جاندار ہے انسان جاندار ہے توجہ ہے سب کی خیمتی بات ذکر کرنے لگا ہوں میں نے کہا انسان جاندار ہے یہ قضیہ تبعیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے انسان جاندار ہے محصورہ تو ہے ہی نہیں نا کلیہ جوز تو ذکرے نہیں تو یہ قضیہ محملہ ہے یا قضیہ تبعیہ ہے خصوصا اشتباہ بڑا پڑتا ہے اس میں کہ یہ قضیہ تبعیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے تو اس میں یہ دیکھ لیا کرو کہ کل اور جوز پہ حکم لگ سکتا ہے یا نہیں اگر کل اور جوز پہ حکم لگ سکے تو سمجھیں یہ محملہ ہے انسان جاندار ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان جاندار ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بعض انسان جاندار ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کہا نہیں گیا معلوم ہے یہ محملہ ہے اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر انسان جاندار ہے اگر نہیں کہہ سکتے کوئی ایسی مثال آگئی تو پھر آپ کہہ دیں گے یہ قضیہ محملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کل جوز ہوئی نہیں سکتا یہ کوئی سے قضیہ ہے طبعی ہے مثلا میں کہتا ہوں انسان نوع ہے انسان اب آپ نے پتہ چلانا ہے یہ طبعیہ ہے یا محملہ ہے سور نہیں ذکر نا سور سے تو آپ فوراں پہچال لیں گے کہ یہ محصورہ ہے افراد پہ حکم لگایا جا رہا ہے بعض پہ یا کل افراد پہ حکم لگے گا نا وہاں تو آپ فوراں محصورہ سے آپ پتہ چلا لیں گے کہ یہ حکم افراد پہ لگایا جا رہا ہے لیکن طبعیہ اور محملہ میں فرق مشکل ہوتا ہے کیسے پہچانیں گے میں نے بتایا اگر ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا جا رہا ہے اور کل اور جوز ساتھ ذکر نہیں تو پھر اس کے ساتھ کل اور جوز کو جوڑ کر دیکھو اگر کل اور جوز اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ محملہ ہے یہ کیا ہے محملہ اور اگر کل اور جوز اس کے ساتھ نہیں جوڑتے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے طبعیہ ہے میرے کا انسان جاندار ہے تو اس کے ساتھ کل اور جوز جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے ہر انسان جاندار ہے آپ کہہ سکتے ہیں جڑ رہا ہے بعض انسان جاندار ہیں یہ بھی جڑ رہا ہے بھئی باز انسان جاندار ہیں آپ یہ نہ کہیں تو انسان تو سارے جاندار ہیں بھئی باقیوں کی میں نے بات نہیں کی میں نے کب کہا وہ بے جان ہے میں نے صرف کچھ کے بارے میں کہہ دیا کہ بعض انسان کیا ہے میری بات غلط ہے بات میری ٹھیک ہے باقیوں کے بارے میں میں نے بات نہیں کی ان کے بارے میں خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں وہ جاندار نہیں ہے میں نے کب کہا وہ جاندار نہیں ہے میں نے صرف اتنا کہا ہے بعض انسان کیا ہیں میری بات ٹھیک ہے یا غلط مجھے بتائیں بات ٹھیک ہے تو دیکھا انسان جاندار ہے اس میں کل پر بھی حکم لگا سکتے ہیں ہر انسان جاندار ہے اور بعض پر بھی لگا سکتے ہیں بعض انسان کیا ہیں لہٰذا معلوم ہوا انسان جاندار ہے یہ قضیہ کونسا ہوا محملہ ہوا کیا ہوا کل اور جز ذکر ہو سکتے ہیں لیکن ذکر نہیں کیے گئے اور اگر کل اور جز نہیں ہو سکتا تو وہ قضیہ طبعیہ ہے جیسے مثال میں ذکر کر رہا ہوں انسان نوع ہے اب مجھے بتاؤ ہر انسان نوع ہے ہر انسان نوع ہے آپ نوع ہے نوع تو اس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جو ایک حقیقت والے افراد پر بولا جائے کیا تھا وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت کیا ہو ایک ہو سور سمجھ میں آگئے تو ہر انسان نوع ہے یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہر انسان یا بعض انسان نوع ہے یہ نہیں کیونکہ ان نوع ہونے کا حکم افراد کے اعتبار سے نہیں ہے یہ کس اعتبار سے ہے مفہوم اور حقیقت کے اعتبار سے انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ نوع ہے وہ کیا ہے نوع یا اور مثال لے لیں حیوان جنس ہے حیوان کیا ہے جنس ہے اب مجھے بتائیے طبعیہ ہے یا محملہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہار حیوان جنس ہے کیا گدہ جنس ہے گدہ تو فرد ونا اور جنس اور فصل یہ تو کلیاں ہیں یہ کیا ہے کلی ہے کیا ہے اور ایک فرد وہ تو جزی ہوگا نہیں سمجھ میں آرہی میرا خل تھک گئے سبق کی طرف توجہ ہی نہیں ہے پھر دے سنو طبعیہ اور محملہ میں فرق عموماً مشکل ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہاں کلیت یا جزیت کو ذکر کیا جا سکے تو سمجھ جائیں کلیت اور جزیت ممکن تھی پھر بھی ذکر نہیں کی گئی معلوم ہو یہ محملہ ہے کیا ہے اور اگر کلیت اور جزیت کو ذکر کرنا وہاں درست ہی نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے قضیہ ہے طبعیہ ہے مثلاً مثلاً میں نے کہا حیوان جنس ہے اب یہ حیوان جو جنس ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کی ماہیت اور حقیقت اور مفہوم کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مفہوم ہے جو کسیرین میں مختلف حقیقتوں والے کسیر افراد چیزوں میں پایا جا رہا ہے تو جنس نور فصل وغیرہ یہ جو حکم لگایا جاتے ہیں یہ کسیر اعتبار سے ہوتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے ہوتے ہیں افراد کے اعتبار سے نہیں ہے لہٰذا حیوان جنس ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہر حیوان جنس ہے نہیں کہہ سکتے بعض حیوان جنس ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے لہٰذا معلوم ہے یہ کیا ہے قضیہ ہے طبعیہ ہے اچھا اب مجھے بتائیے انسان ذاہک ہے انسان ذاہک ہے مجھے بتائیے یہ طبعیہ ہے یا محملہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان ذاہک ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں بعض انسان ذاہک ہیں ہر انسان ذاہک ہنسنے والا ہے یا نہیں ہر انسان ہنسنے والا یہ آپ کہہ سکتے ہیں بعض انسان کیا ہیں تو حقیقت ہنستی ہے یا انسان کے افراد ہنستے ہیں انسان کے افراد ہنستے ہیں حقیقت تو وہ پرزیو کا نام ہے جیسے وہ چیز بنی ہے اس میں ہنسنا نہ ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں طاقتور کمزور ہونے کی کیا بات ہے تو اگر طاقتور ہونے کا حکم لگا رہے ہیں وہ بھی افراد پر اگر زاخر ہونے کا حکم لگا رہے ہیں وہ بھی کسی اعتبار سے ہے افراد کے اعتبار سے ہے اچھا اور کوئی مثال دے بھئی انسان محنتی ہے یہ قضیت تبعیہ ہے یا محملہ ہے محملہ ہے محنتی انسان کی افراد ہوتے حقیقت نہیں محنتی حقیقت تو اس کی حوالے ناطق ہے اس میں محنتی ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب وہ تو اس کی حقیقت ہے وہ دو پرزے ہیں جن سے کیا ہے انسان بنا ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی یہ سوالات دیئے ہوئے کتاب میں آخر میں یہ بھی حل کر لیتے مندر رزیل قضائیہ میں قضیہ کی اقسام بیان کرو نمبر ایک عمر مسجد میں ہے یہ کونسا قضیہ ہے تبعیہ ہے یا محملہ ہے تبعیہ اور محملہ میں تو موضوع کلی ہوتا ہے اور یہاں موضوع کون ہے جوزیہ ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ اور موجبہ ہے سالبہ جی اجاب ہے یا سالب ہے اجاب ہے تو قضیہ مخصوصہ موجبہ پاس سمجھ میں آگئی اچھا حیوان جنس ہے جی یہ کونسا قضیہ ہے قضیہ تبعیہ ہے شاباش جنس ہونا یہ ماہیت کی صفت ہوتی ہے افراد کی صفت نہیں تو یہ قضیہ تبعیہ ہے اور موجبہ ہے یا سالبہ موجبہ ہے اچھا ہر گھوڑا ہنہیناتا ہے جی بتائیے جی بولو قضیہ تبعیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے یا قضیہ محصورہ ہے محصورہ ہے ہر گھوڑا دیکھا ہنہیناتے افراد ہیں حقیقت نہیں ہنہیناتی اس کی اور کونسی قسم ہے محصورہ کی کونسی قسم ہے موجبہ ہے سالبہ ہے اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو موجبہ کلیہ ہوا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے کوئی گدھا بے جان نہیں جی کوئی گدھا بے جان نہیں کوئی گدھا بے جان نہیں جی جی بولو جی شاوش کوئی گدھا دیکھو سب سے نفی کی جا رہی ہے کوئی گدھا بے جان بے جان ہونے کی نفی ہر ہر فرد سے کی جا رہی ہے جب کل یا جز کا ذکر آ جائے تو سمجھ جائیں یہ کس پر حکم لگ رہے افراد تو یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ محصورہ اچھا محصورہ کی کونسی قسم ہے موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے کلیہ ہے تو سالبہ کلیہ کیا ہوا سالبہ سالبہ کلیہ آپ سب کو سمجھ میں آرہی ہے آگے ہے بعض انسان لکھنے والے ہیں یہ کونسا قضیہ ہے بعض بعض سے ہی فوراں پتا چل گیا محصورہ ہے کونسی قسم ہے محصورہ کی موجبہ ہے یا سالبہ ہے موجبہ ہے جیم کے نیچے زیر پڑو موجبہ ہے اور کلیہ ہے جزیہ ہے جزیہ تو موجبہ جزیہ بعض انسان انپڑھ ہیں بعض محصورہ اور موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے جزیہ تو موجبہ جزیہ ہوا ہر گھوڑا جسم والا ہے یہ محصورہ ہے یہ ہر لفظ سے پتا چل گیا ہر کا لفظ جو آرہا ہے محصورہ کونسا ہے موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو موجبہ کلیہ ہوا کوئی پتھر انسان نہیں محصورہ ہے شاباش ہر ہر پتھر سے انسان ہونے کی نفی کی جاری ہے محصورہ اور موجبہ ہے سالبہ سالبہ اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہر جاندار مرنے والا ہے محصورہ کونسا موجبہ سالبہ موجبہ اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو موجبہ کلیہ ہر متقبر زلیل ہے یہ کونسا ہوا محصورہ شاباش موجبہ ہے کلیہ موجبہ اور کلیہ ہے یا جزیہ کلیہ تو موجبہ کلیہ یا یوں کہو ساری نام شروع میں لے آؤ یہ کونسے قضیہ کی قسم ہے حملیہ ہے حملیہ ہے یا شرطیہ ہے حملیہ اچھا پھر حملیہ کی کونسے قسم ہے محصورہ پھر محصورہ کی کونسے قسم ہے موجبہ موجبہ کونسا کلیہ تو گویا یوں کہو قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ یا صرف کہہ دو قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ تو محصورہ بھی ساتھ ذکر کرو تاکہ پتہ چل جائے ویرنہ ویسے بھی کلیہ اور جزیہ جب ساتھ آپ ذکر کر دیں گے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کونسا قضیہ ہے محصورہ ہے کیونکہ کلیہ جزیہ موجبہ 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 سالبہ موجبہ اور کلیہ جزیہ کلیہ تو محصورہ موجبہ کلیہ ہر حریس خوار ہے حریس حریس لالچی خوار ہے یعنی زلیل ہے ہر لالچی زلیل ہے جی کونسا قضیہ محصورہ ہے اور موجبہ موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ اس طرح آپ نے لکھنا جواب سورہ سمجھ میں آگئی قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام